گھر کا رواج میں تمہارے لیے توڑ دوں تو میرا بھی کروڑوں کا حساب ہے آپ کے لیے چھوڑ دوں ہاں تمہارے لیے ناسے لیکن اپنے مزاروں کے لیے میں ان کی رانی ہی مزارے کی بیوی اس کی یہ مجال کہ وہ نورو ماما کو ظلیل کرے اور تم ماں بس کھڑی دیکھتی رہے نور بانو اور مراش شاہ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اسے بہت محبت کرتی ہے اور بہت اعتبار کرتی ہے اسے آفر دے گی کہ وہ اس کے باپ کا سارا کاروبار زمین جاہداد خود دیکھے اس کا شوہر ہونے کے ناتے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی جو چیز ہے وہ اس کی ہے لیکن مہراد بہت ہی محبت کے ساتھ انکار کر لیے کہ وہ نور بانو کی کسی بھی چیز کو نہیں لینا چاہتا وہ اس کی ہے اور اسی کی رہے گی اگر مختار شاہ اسے اپنا وارث بنا کر گئے ہیں اور گدی نشین کر کے گئے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنی گدی خود ہی سنبھالے نور جہاں جب حویلی آئے گی تو وہاں پر مزاروں کی بیوی اسے نور بانو کے پاس آنے سے روکے گی یہ دیکھ کر وہ رات کو بہت ساتھ غصہ آئے گا وہ نور بانو سے اس سلسلے میں بات کرے گا نور بانو کو وہ کہے گا کہ اگر میری ماں کی بیزتی ہو رہی تھی تو تم چپ چاپ وہاں کھڑی یہ سب کچھ سنتی رہی تب نور جہاں اسے بہت ہی محبت سے بتائے گی کہ اس گھر کے لیے نہ سہی لیکن اپنے مزاروں اور مریدوں کے لیے وہ ایک مہرانی کی طرح ہے اور اپنی ملکہ کو وہ اس طرح سے کسی کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھ سکتے مراد جس طرح نور بانو کی فیور لینے لگا ہے یہ دیکھ کر نور جہاں کو شدید غصہ آئے گا وہ اسے سمجھائے گی کہ کیا وہ مختار شاہ کی وہ بیزتی بھول چکا ہے جو وہ اس کی ماں کی ہر بار کیا کرتا تھا کیا اب نور بانو سے شادی کرنے کے بعد وہ بلکل ہی بدل چکا ہے یہاں پر نور بانو کے بارے میں جس طرح نور جہاں بات کرے گی مراد شاہ کو تھوڑا سا برا بھی لگے گا لیکن آگے چل کر آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح نور جہاں نور بانو کا حویلی جانے سے روکے گی مگر نور بانو اب حویلی نہیں رکنے والی نہ صرف وہ اس سے انکار کر دے گی بلکہ نور جہاں کو اچھی خاصی سنا بھی دے گی وہ نور جہاں جو اپنی ساری بہوں پر بڑے تھڑلے سے روپ جماتی تھی اس بار اسے مو کی کھانی بڑھ جائے گی اور یہی بات اس کے لئے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے